دعوت شریفانی دیوڑی مبارکہ پر جنہ غرفت الجنہ کے جنہی جنت نو غرفو در روم آف جنت در روم آف پیرڈائیس اے غرفان اندر آج تحریر فرماوی لیشے اے اکتالیس ماں دائی مطلق سیدنا و مولانا فخر الدنیا و الدین جیوہ بھائی بن سیدنا امیر الدین صحابے فرماوی لیشے ہجری سال تیر سونے چوڑ نظر آویش نے قرآن کریم نی آیت چھیا کہ ادخلو ہا بسلام ان آمنین یعنی جنت نی اندر داخل تھانار پر اللہ تعالی نو سلام چھے آمو جب نی تحریر آجے بھی دعوت شریفانی دیوڑی پر موجود چھے مومنین جی بھی دعوت شریفانی دیوڑی مبارک پر آویش اے آ سیدنا فخر الدین صاحب نی تحریر شدہ آ عبارت نی برکت لیجے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل سیدنا و نبینا محمد و بارک وسلم معشر المؤمنین یا ایوہ السامعون گزشتہ قسط نے اندر گزشتہ قلپ نے اندر ہمیں آدم جسمانی یعنی اے آدم کے جنہی ولادت سرنڈیپ ٹاپو یعنی شری لنکا نجھے جزیر ہو چھے تے زمانہ میں انڈیا یعنی کہ ہندوستان نو ایک حصو ہٹو تو یہ ٹاپو پر آپ نے ولادت تھے لی جے وقت آپ نے ولادت تھے تے وقت نا جھے ایسٹرانومر سے تھا یعنی منجمون یہ تمام آگہی کی دیلی امن فورکاس کی دیلو کہ آج بچہ پیدا تھے آج ناموں سے الہی لینے آو سے بہت موٹی شخصیت بن سے یعنی بہت موٹا نبی بن سے تے وقت نو زمان اے مولانا حنید علیہ السلام نو ہٹو یعنی کہ دور الفترت نا جے آخری زمانانا امام ہٹا امنو زمان نو ہٹو تے وقت آدم علیہ السلام نے ولادت تھے اپنا ماں باو جی اپنے لینے دور و دراز علاقہ نے اندر گیا نے تانگل اپنے اکیلا چھوڑی نے پاشا آوی گیا کیونکہ آپ نے اپنا دکرانا قتل تھے جاوانو اپنے خوف اٹو تو تے بار اپنی پرورش ایک واگہ نے کی دی انہیں تے پچھی سو سلسلو پیش آو کہ مولانا حنید علیہ السلام یہ اپنا جتلا بھی دعوتنا حدود ہٹا یہ تمام ماں سے آدم علیہ السلام نے انتخاب کی دا کہ آدم علیہ السلام مہرے پچھی نا قائم مقام چھے یعنی مہرے پچھی پہلا نبی بن سے دور و سٹرنا یہ مجبنو آپنو تصمیم ہٹو آپنو اراد ہٹو یہ اراد آنے آپ پہ اپنا حدود نے درمیان اعلان کی دو تو جے وقت اراد آنو اعلان کی دو کہ میں مہرے بعد آدم علیہ السلام نے مقرر کروش تو دے وقت آپنا حدود نے اندر سے ایک شخص ہو بوٹھے ہو کہ جنو نام ہٹو حارس بن مرہ اے شخص یہ مخالفت کی دی پروٹس کی دو نے کی دو کہ نا میں اپنا ارادہ نے اپنا تصمیم نے ہوں قبول کرتو نہ تھی کیونکہ میں دعوت نے اندر گھنا عرصہ سے خدمت آپے لی چھے تو آپ کوئی ایک دیوہ سے کوئی باہرنا شخص کہ آدم علیہ السلام چھے کہ جہنے کوئی چیز نو حجی علم نہ تھی کہ یہ دعوتنی کوئی طرح نہیں خدمت کی دی نہ تھی تو آپ یہ طرح نہ شخص نے اپنا قائم مقام مقرر نہ تھی کر دی سکتا تو آدم علیہ السلام نے ساتھ یہ حارس بن مرہ بھی مخالفت کی دی مولانا حنید علیہ السلام نے بھی مخالفت کی دی یعنی مولانا حنید علیہ السلام یہ یہ حارس بن مرہ نے اپنی دعوتنی اندر سی کاری مکو تو گزشتہ قسطنی اندر یہاں تک بیان تھے لہتو مومنین آقستنے اندر آہ حارس بن مرہ یہ آدم علیہ السلام نے مخالفت کی ریتے کی دی نے مولانا حنید علیہ السلام یہ کئی طرح سے حارس بن مرہ نے کاری مکو انہی تے بعد حارس بن مرہ یہ آدم علیہ السلام ساتھ سو کی دو اتن چیز پر نور ناکھوا ماں آوسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جے وقت مولانا حنید علیہ السلام یہ مولانا آدم علیہ السلام نے اپنا حدود نے درمیان لاوا انہی کی دو کہ اے مارا حدود آ آدم علیہ السلام چھے انہی آ شخص نے ہوں مرے بعد آ دور السطرنا پہلا نبی طریقے مقرر کرو چھو مارا نائی بنے مارا قائم مقام طریقے مقرر کرو چھو انہی آپ سگلا حدودوں پر واجی بنے فرض عین یہ چھے کہ جے مو جب آپ ماری اطاعت کرتا تھا جے مو جب آپ ماری دعوت نے استجابت کرتا تھا جے مو جب آپ ماری دعوت میں رہین ماری خدمت کرتا تھا اے جے مو جب آپ آ آدم نے بھی اطاعت کرو آپ آ آدم نے سجدو کرو آپ آ آدم نہ سخنے اچکو آپ آ آدم نے فرمانی کرو تو اے مولانا حدود جے مجب آپ مارے ساتھ ہتا ایج مجب آپ نے آدم علیہ السلام ساتھ رہوا نوچ مارے بعد تو مولانا حنید علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام پر نسکی دی اپنا حدود نے درمیان تو اپنا حدود نے اندر سی ایک شخص ہتو کہ جنہوں نام ہتو حارس بن مرہ یہ اپنا حدود مازی ہتو فوزانہ مازی ہتو نزدیکنا اپنا صحاب مازی ہتو تو یہ شخص ہو بو تھا یو نعیت رس کی دو کہ اے مولانا حنید علیہ السلام اے صاحب اے امام الزمان اے مارا مالک اے دعوتنا الرئیس آپے اپنی دعوت نے سیچی ہمارا حدود نظریہ سی ہمیں حدود یہ اپنی دعوت نہیں خدمت کی دیج اطلاع ورسو زی ہمیں اپنی خدمت کرتا آباج اطلاع ورسو زی ہمیں دعوت نہیں خدمت کرتا آباج آ تمام ورسو نی خدمت آ تمام علم کہ جے ہمیں حاصل کی دو جا آپ نے نزدی کریں اطلاع ورسو نے اندر یہ تمام چیز میں نظر انداز کریں آپ ہیوہ شخص نے اپنا نائب مناب مقرر کروش قائم مقام مقرر کروش کہ جے نے حجی ہمارے جتلو علم نکھی کہ جے ہمارے جتلو علم حاصل نکھی کی دو کہ جے نو مرتبو ہمارے جتلو نکھی کہ جے نے مقابلہ ما کہ جے نا مقابلہ ما ہمیں اینے کرتا مرتبہ ما اونچا چھے علم ما اونچا چھے خدمت ما اونچا چھے اطاعت ما اونچا چھے آ تو نواز شخص چھے ہمنا ہمنا دعوت نے اندر داخل تھے آج تو اب کئی طرح سی ایک نواز شخص نے جونا اپنا وفادار مطی فرما بردار حدود پر پریفرنس انہیں ترجیح پی سکوش وہاں شخصی آترانو اعتراض کی دو تے وقت مولانا حنید علیہ السلام نے گصو آوو انہیں کی دو کہ اے حارس بن مرہ تو مارا حدودو ماسی چھے تو یہ اطلاع ورسو تک ماری خدمت کی دی ادعوت نے خدمت کی دی ماری اطاعت کی دی تمام چیز برابر پن جو اگر تو مارا مطی ہوت جو اگر تو مارا فرما بردار ہوت تو تو مارا آپ فیصلہ نے بھی مانی لیت تو اعتراض نہ کریت تو مخالفت نہ کریت بلکہ سمعن وطاعتن کئی نئے ان کے کہ اے مولا آپ جے فرما ہوتے بجا آپ تیر چیز جانو کہ جے ہمیں نٹھی جانتا کینکہ آپ نو مرتبو ہمارا مرتبہ سی علا چھے تو تو نے اعتراض نو کہو جو ایٹو ٹو نہ کہ تو نے اعتراض کرو جو ایٹو ٹو تو مولانا حنید علیہ السلام حادث بن مرہ نے کہج کہ اے حادث بن مرہ انہیں اے مارا تمام بیجا دعوتنا خدودو اب تمام لوگو آدم نے سجدو کرو آدم نے مارا قائم مقام مانو آدم نے میساق آپو تو تمام حدودو یہ راضی تھینے رضا نے ساتھے تمام حدودو یہ آدم علیہ السلام نے سجدو کی دو آدم علیہ السلام نے میساق آپو آدم علیہ السلام نے متیع فرما بردار تھیا انہیں آپنے مولانا حنید علیہ السلام نے جانشین طریقے مانا پن حارث بن مرہ یہ مخالفت کی دینے کی دو کہ اے مولانا حنید علیہ السلام جہاں تک آپنی بات چھے جہاں تک آپ امام الزمان چھو تو ہوں اپنو متی چھو ہوں اپنو فرما بردار چھو پن میں آدم علیہ السلام نے میں سجدو نہیں کرو سکام کیمکہ میں خدمت نے اندر اونچو چھے میں علم نے اندر اونچو چھے مارو مرتبو اونچو چھے میں اتلا ورسو سی اپنے خدمت میں ہٹو انہیں آدم نے کوئی مرتبو نہ تھی آدم علیہ السلام نے علم نے اندر کوئی مقام نہ تھی آدم علیہ السلام نے خدمت نے اندر کوئی منزلت نہ تھی تو میں اپنا آ امرنے نہیں اچھکو تو تی وقت مولانا حنید علیہ السلام یہ اے حارس بن مرانے کیدو کہے حارس تو ماری دعوت ماں سے نکلی جا تو ہوئے مارا میساق ماں نہ ٹھی کینکہ میساق نو معنی سو چھے میساق نو معنی یہ چھے کہ تمہ جے کوئی نے بھی میساق آپو تمہارا دعی نے میساق آپو امام نے میساق آپو امام الزوان نے میساق آپو کہ نبی نے میساق آپو تو یہ میساق نے وفا کرو جو بھی اپنا دعی یعنی رہبر یعنی نبیت و وسیقے یہ تمام چیز پر آپ چالو نہ کہ جے چیز آپ نے پسند آوے یہ چیز نے مانو یعنی جے چیز آپ نے پسند نہ آوے تو یہ چیز نے نہ مانو جو اگر یؤمنون ببعض و یک فرون ببعض یعنی بعض چیزوں نے مانو یعنی بعض چیزوں نے نہ مانو اگر آر اتنو ہوئی تو آپنو میساق ٹوٹی آئی تو مولانا ہندی علیہ السلام میں فرمائیو کہے حارس تو اے مارو میساق ٹوڑو تو ناقسل آہد چھے وناقسل آہد ملعونون میساق نو ٹوڑنار ملعون چھے تو آسی ملعون تھے گئیو ماری اللہ تعالیٰ نے لعنت چھے تارے پر تو ماری دعوت نے اندر سے نکلی جا تو مومینین ٹے دی ورسی آہ حارس بن مرہ مولانا ہنے دلے سلام نے دعوت ماسی نکلی گئیو انہیں مطرود ٹھائی گو مطرود یعنی سو مطرود یعنی ہنکالوا ماں آوے لو بھار نکالی دیوا ماں آوے لو نساڑی مکوا ماں آوے لو انہیں مطرود کیوائی عربی نے اندر تو آہ حارس بن مرہ مرہ نے مولانا ہنے دلے سلام یہ دعوت ماسی کھڑی مکو انہیں پر لعنت بولی انہیں مطرود کری ناکو انہیں مردود کری ناکو تو جے وقت آہ حارس بن مرہ مولانا ہنے دلے سلام دعوت نے اندر سے نکلی گئیو تو جے تائید انہیں جے مواد یعنی جے علم نو سلسلو اللہ تعالی طرف سی مولانا ہنے دلے سلام ناماتھا پر انہیں مولانا ہنے دلے سلام نی زبان سی اپنا حدود انہیں درمیان جے علم نو دریو جاری ہٹو جے علم نی نہر جاری ہٹی جے تائید نی الہام اللہ تعالی طرف سی مولانا امام حنید علیہ السلام نا ذریعہ سی تمام دعوتنا اصحابنے حدودنے ارکاننے ملتی تھی یہ تمام چیز سی آحارش بن مرہ محروم تھے گئے انہیں تمام چیز ملتی بھن تھے گئے انہیں علم ملتو بھن تھے گئے انہیں تعید ملتی قطع تھے گئے انہیں مواد ملتو منقطع تھے گئے تو جے وقت علم سی محروم تھے گئے کیونکہ دعوت ماں سے نکلی گئے انہیں ماتھا پر کوئی امام نہ تھی کہ جے انہیں سمجھاوے انہیں ماتھا پر کوئی امام نہ تھی کہ جے انہیں صراط المستطم بتاوے انہیں ماتھا پر کوئی امام نہ تھی کہ جے انہیں پاس جے انہیں ہر چیز نو سوال کرین علم حاصل کرے تو یہ محروم تھے گئے اے بھٹک والا آگو کہ کئی باجو جے انہیں میں مارا علم نے پیاس بجاؤ کئی باج ہو جائے انہیں تائید حاصل کرو انہیں آدم نے اطاعت بھی نوٹی کروی انہیں علم بھی جوئی تو آدم نے نافرمانی کوئی کروی تھی انہیں تائید بھی جوئی تھی آدم نے ساتھ مخالفت انہیں دشمنی بھی کروی تھی انہیں مواد الہی بھی انہیں جوئی تو یعنی اللہ تعالی طرف سے نازل تھاناری چیز بھی انہیں جوئی تھی تو یہ تو ممکن نہ تھی تو یہ نواستے یہ در 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 بھٹک تو رہے ہو کہ کئی باجوں منع چیز ملے آخر کار انہیں آ چیز یعنی اللہ تعالی طرف سینو علم اللہ تعالی طرف سینی تائید اللہ تعالی طرف سینی جو پاک مواد انہیں مواد علویہ یعنی اونچوں مواد اونچی وستو ہو جو اللہ تعالی طرف سینی نازل تھانی تھی انہیں جے وقت کوئی بیچی جگہ پر نہ ملی تو یہ سکیدو کہ پوٹا نے واسطے ایک قیاسی شریعت بنا ری قیاسی شریعت نہیں آنی سو یعنی کہ اے حارس بن مرآین سوچ ٹو تو کہ ہم نہ سوڑی مولانا ہنید علیہ السلام یہ جے من علم آپو جے چیز من سکھا ری یہ تمام چیز نے میں سکھی لی دی ہوئے آج پچھی تمام چیز نوں میں پوٹے مالک ٹھو اگر لوگوں مہرے پاس آوسے انہیں کوئی چیز نوں سوال کرسے تو ماری عقل جم کیسے ماری عقل نے میں جے مجھا سمجھی سکیس ماری عقل اے لوگوں نا سوال نے جے مجھا سمجھ سے اے مجھا میر مارا منسی جواب آتیس ہم نہ سوڑی میں علم حاصل کرو کوئی بھی چیز نوٹی سمجھ بڑتی تو تو امام پاس جاتو تو کوئی بھی چیز ماں گوچ ون تھاٹی تھی تمہیں امام پاس انہیں حل کر آؤ تو تو کوئی بھی چیز ماں اکڑو آتو تو تمہیں امام پاس جائنے لوں حل کر آؤ تو تو پن ہوے سی جو اگر کوئی بھی چیز ماں گوچ پڑسے اکڑو آؤ سے پیچی نگی آؤ سے کوئی چیز سمجھ نہیں پڑے کوئی چیز جو اٹی آسے تو میں امام پاس نہیں جاؤ بلکہ ماری عقل جے مجھا کیسے اے مجھا میں لوگوں نے درمیان کہی تو یہ پوٹانے واسطے پوٹانی ابلی سی شریعت بناوی ابلی سی شریعت یعنی سو یعنی ہیوی شریعت جے شریعت حق نہ تھی ہیوی شریعت جے ساتھی نہ تھی ہیوی شریعت جے باطلی شریعت چھے تو پوٹانے واسطے ایک شریعت بناوی پوٹانے واسطے دین نہ قانون بناوا یہاں تک کہ لوگوں نے درمیان اکلو معروف ٹھئی گئے کہ گھنا لوگوں نے آحارس بن مرائے تینا اردہ ناقص علم سی پوٹانے طرف کھیچا پوٹانے طرف جذب کیڑا انہیں پوٹانے پیرو انہیں مطی انہیں فرما بردار بناوا حارس بن مرائے دعوت ماں سے نکلو پوٹانے دعوت اکی اوبی کی دی پوٹانے شریعت اکی اوبی کی دی پوٹانے ماننا راؤ اکا اوبا کی دا انہیں پوٹانے اکا نظام جے مجھا مولانا حنید علیہ السلام نو نظام اٹو اے مجھا با حارس بن مرائے پوٹانے اکا نظام ہوبو کی دو جسی کر انہیں مولانا حنید علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے مخالفت کری سکے کہ جو اے حنید علیہ السلام نے اے آدم علیہ السلام تمہ منہ محروم کی دو تمہ منہ محروم جے مقام ہوو جو یہ اے منہ مقام نہ آپ ہو تو جو میبی تمہارے جیوی شریعت میبی تمہارے جیوی دعوت ہو بھی کی دی یہ جواب آپ با واسٹے یا ابلیس یعنی کہ حارس بن مرائے پوٹانے اکی دعوت ہو بھی کی دی انہیں آن طرف مولانا حنید علیہ السلام یہ اپنا حدود نے کی دو کہ اے تمام حدود آپ سجدو کرو تو تمام حدود یہ کی دو کہ اے صاحب اے امام الزمان اے ہمارا صاحب اے دعوتنا رئیس آدم علیہ السلام نے حجی اطلوع علم نٹھی کہ ہمیں یہنے سجدو کری سکیے تو مولانا حنید علیہ السلام یہ ایک عرصہ تک آدم علیہ السلام نے تمام علوم سکھاوا ظاہر نو علم باطن نو علم تعویل نو علم حقیقت نو علم دقیقت نو علم یہ تمام چیزوں سے سر فراز کیدہ علم میں اتنا آگل وڈاوا کہ جیسی کرینے تمام حدود انہ طرف آوے آدم نے سوال پوچھوا واسطے آوے آدم نے طرف نیاز مند ٹھائی آئے آدم بے نیاز ٹھائی جائے آدم نو علم ماں مرتبوں گھنوں اوچو کرینہ کو مولانا حنید علیہ السلام یہ تعلیم آپی آپی نے کہ جے وقت حدود نے کوئی چیز پوچھوی ہوئی تو حدود آدم علیہ السلام طرف جائے امنہ کے کہ آدم علیہ السلام نے پاس تو علم جنتی ہمیں انہیں کئی ریٹے سجدو کریے کہ جینے پاس کوئی علم نہ ہوئی کئی ریٹے ہمیں انہیں سجدو کریے کہ جینے علم ہمارے کرتا ہو چھوئی تو مولانا حنید علیہ السلام یہ تمام چیز نہیں تعلیم مولانا آدم علیہ السلام نے آپی تے بعد ملائکت نے پاچھو فرمان کی دو کہ اے ملائکت یعنی کہ اے مارا حدودو اے مارا دعوتنا صاحبو اب تمام آدم نے سجدو کرو آدم تمارے کرتا رتبان اندر منزلتن مقام اندر اونچا چھے تو تمام حدود یہ مولانا حنید علیہ السلام نے قول نے مانی اپنا سخن نے اچ کی مولانا آدم علیہ السلام نے سجدو کی دو تو جی وقت مولانا آدم علیہ السلام نے سجدو کی دو انہیں مولانا آدم علیہ السلام نے دعوت یہ انگل قائم تھے انہیں ابلیس یعنی کہ حارس بن مرہ اینے سی اپوزٹ یعنی باطل نی شریعت لینے حارس بن مرہ یہ پوٹا نی دعوت نے قائم کی دی جوٹو دین بناوی نے پوٹا نی دعوت نے قائم کی دی یہ انگل آدم علیہ السلام یہ ساتھو علم الہی علم اللہ تعالی طرف سی ملے لو علم اللہ تعالی طرف سی ملے لی تائید ناظریہ سی ساتھی شریعت نے خوبی کی دی تم اومنین تمام جے واردات بنی جسمانی علم نے اندر شری لنکا نے اندر جیا تمام واردات بنی تو یہ واردات تو جسمانی علم نہیں چھے یعنی آ واردات آ اکھو قصو آ اکھا حادثہ نو بیان قرآن کریم نے اندر لفظی طور پر کرواما نٹھیاو جب آپ نے درویان گزش تک لپنے اندر بھی آ چیز نی شرح کی دیلی تشریح کی دیلی وضاحت کی دیلی کہ آ واقعہ نو بیان آپ نے قرآن کریم نے آیتو نے اندر کلیرلی یعنی ایکسپلیسٹلی آپ نے نہیں ملے بلکہ قرآن کریم نے جے بھی آدم علیہ السلام نے ریلیٹڈ آیتو چھے تے آدم روحانی نی چھے پن اے آدم روحانی نی جے بھی آیتو چھے تے تمام آیتو آ قصو یعنی آدم جسمانی نو جے قصو چھے شری لنکا نو جے قصو اینے پر بھی لاغو پڑے تمو مینین حنید علیہ السلام یہ اللہ تعالی چھے دعوتنا حدود یہ فرشتہ ہو چھے آدم یہ آدم چھے حارس بن مرہ یہ ابلیس چھے پیلا آدم پیلا اللہ تعالی تمام ملائکت نے فرمان کریج وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدمَا فَسَجَدُوا إِلَّا 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 إِبْلیس ابا وستقبر اللہ تعالی فرمان کردو کہ اے مارا فرشتہ یعنی حنید علیہ السلام فرمان کردو کہ اے مارا دعوتنا صاحبو اللہ تعالی فرمان کردو آدم نے سجدو کرو پنا آدم نے ابلیس یہ سجدو نہ کرو حقیم کے پوٹے ام مانتو تو کہ آدم کرتا میں اونچو شے خلقتنی من نار وخلقتہو من تین ابلیس ہم کہتو تو کہ اے اللہ تعالی تو اے مانے آگ سی بناو نے آدم نے ماتی سی بناوا آگ اوپر جائے نے ماتی نیچے پڑی آئے تو آدم نیچا نے میں اونچو میں اطلاع ورسو تاری تسبیح و تعلیل کی دی عبادت کی دی مارو مقام آدم سی اونچو تو آئے ابلیس یہ تکبر کی دو نے زمین نے اندر ابلیس نی جگہ پر حارس بن مرہ اٹو تمام ملائکت یعنی تمام دعوتنا اصحاب یہ سجدو کی دو مگر ابلیس سجدو نہ کی دو یعنی کہ حارس بن مرہ یہ سجدو نہ کی دو تکبر کی دو کہ میں اطلاع ورسو نے خدمت کی دی آپ مولانا ہنید علیہ السلام آدم نے کئی طرح سی اپنا نائب انہ قائم مقام بناوی سکوٹ آدم نے رتبو مہرے جتلو نہ تی خلق تنی من نار و خلق تنی من تین آدم نے آپے ماتی سی پیدا کی دا نیج مجھا ابلیس یہ نافرمانی کی دی حارس بن مرہ یہ نافرمانی کی دی ابلیس یہ پوٹا نو اکو جٹھو بناو پوٹا نے ماننا راؤنو حارس بن مرہ بھی ماننا راؤنو جٹھو بناو ہنید علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام نے تمام علوم سکا با تمام چیز سے سیراب کی دا انہیں تانگل اللہ تعالی بھی تمام چیزوں نے تعلیم آدم نے آپی وعلما آدم الاسماء کل لہا اللہ تعالی تمام اسموں نے تمام ناموں نے آدم نے سکھاوا انہیں پچھے کی دو کہ اے ملائکہ جو ہوئے آدم تمہارے کرتا علم ماں عالی چھے تو تمہیں ہوئے آنے شجدو کرو تو مومنین یہ تمام قصوں جو قرآن کریم نی آیتوں نے اندر بیان تھے کہ جے آدم روحہ نینہ بارہ ماں ہٹو تو یہ قصوں یہ آیات ہمیں آدم جسمان نینہ جے قصوں چھے یعنی شری لنکا نے اندر مولانا حنید علیہ السلام نے دعوت ما جہا قصوں بنو یہ چیز پر ہمیں انہیں تطبیق آپی سکیج یہ آیات نے اٹھاوی نے آ قصہ پر لاغو کری سکیج پن ایمہ اللہ تعالی کوئی بیجی چیز چھے آدم کوئی بیجی چیز چھے ملائکت کوئی بیجی چیز چھے جنت یہ مولانا حنید علیہ السلام نے دعوت چھے جنت یہ دعوت چھے ابلیس نے جنت با سی کھاڑی مکو یعنی سو ابلیس نے دعوت نے اندر سی کھاڑی مکو اقلیب نہ شروعات نے اندر ابتدانے اندر آپ نے درمیان جے آیت پر وامہ بھی ادھ خلوہ بے سلام ان آمنین یعنی تمہیں تمام مومنین جنت نے اندر داخل تھاؤ سلامتی ان امن و امان نے ساتھے تو انہوں مطلب یہ چھے کہ تمام مومنین آپ دعوت نے اندر شامل تھاؤ امن و امان ان سلامتی نے ساتھے سکام کنکہ دعوت یہ امان نو گھر چھے دعوت یہ سلامتی نو گھر چھے کنکہ دعوت یہ جنت چھے ایک بے جنت چھے جنت آلیا نے جنت دانیا نیچلی جنت یہ دعوت چھے نی اونچی جنت تے آلم روحانی نی جنت چھے انشاءاللہ تعالی آوناری قستنے اندر ظاہرنا لوگو جے شجرانی بات ہمیں کیلے لی پہلی بے کلپنے اندر یعنی کہ اللہ تعالی آدم نے ایک درخت سی نزدیک تھاوا سی روکا تو ظاہرنا لوگو اے چیزنا بارہ ماں سو کہے چھے کہ اے اے نے سی اللہ تعالی آدم نے سکام روکا ایک بیجو اے درخت کئی چیز نو درخت تو نی ٹیجو اے حارس بن مرہ جے وقت آدم سی الگ تھے یوں نے پوٹا نی دعوت ہو بھی کی دی تو اللہ تعالی یعنی کہ مولانا حنید علیہ السلام یا حارس بن مرہ نے ساٹھے سکی دو انہ حارس بن مرہ آدم علیہ السلام ساٹھے سکی دو انشاءاللہ تن چیز نی تشری آوناری قستنے اندر آپ نے درمیان پیش کروا ماں اسے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین